کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عبادت پر جم نہیں پاتا ہے اور جمنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں آج کے درس میں استثار سے چار پانچ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک آدمی دین پر جم سکتا ہے یا عبادت پر ٹک سکتا ہے اگر اس کو اپنے ذہن میں پابندی سے برقرار رکھے تو پہلی چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے پہلی چیز ہے وہ ہے سچی نیت سچی نیت پورا معاملہ جو بگڑتا ہے وہ نیت کی خرابی سے بگڑتا ہے ایک آدمی دیندار جب بنتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے یہ اصل جو ہے رول اس کی نیت کا ہوتا ہے رمضان آیا ایک آدمی سکریٹ چھوڑ دیا بیڑی چھوڑ دیا تمباکو چھوڑ دیا یا ٹی وی گھر میں بند کر دیا کپڑا اڑھا دیا اور جو بھی اس طرح کے کام سب بند کر دیا اور نیکیاں کرنا شروع کر دیا لیکن وہ جو یہ غلط کام بند کیا اور نیکی جو اسٹارٹ کیا اسٹارٹ کیا اس کی نیت کیا ہے اس کی نیت ہے رمضان تک اس نے ٹی وی بند کیا رمضان تک کے لئے اس نے سکریٹ چھوڑ دیا لیکن اس کی نیت میں کیا ہے رمضان تک کے لئے اس نے ہر وہ غلط کام چھوڑ دیا جو وہ کر رہا تھا لیکن اس کی نیت میں ہے بس رمضان تک اس لئے رمضان جانے کے بعد جیسے وقت گیا وہ فوراں ویسا ہی بن جاتا جیسا رمضان سے پہلے تھا کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کی نیت ہی غلط تھی اس کی نیت میں سراخ تھا اگر برطن میں سراخ ہو تو پانی اس میں ٹکتا نہیں ہے سب پانی نکل جائے گا یہی حال ہماری نیتوں کا ہے ہم جب نیکی شروع کرتے ہیں تو اس نیکی میں نیت جو ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ لیمٹ ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے دن تیہ ہوتے ہیں ہم اس دن تک دیندار رہیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن دن تیہ کرتے ہیں جمعہ جمعہ میں جمعہ کو ترہ دیندار بنوں گا نہ دو کے دورہ بن کے آ جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں عید کی دنہ ان کے ہاں دن تیہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ہاں رات طے ہوتی ہے شہر برات آئی تو تھوڑا سا بلکل نہا دھو کر کے پوری ذات جاگے گا ایسے شہر میراج آگے تو حالانکہ ثابت نہیں ہے لیکن جاگے گا اس کے ہاں رات بہت ایمپورٹن ہے کچھ لوگوں رمضان ہاں رمضان تو صحیح بات ہے ایمپورٹن بہت ہے لیکن اس کی نیت رمضان تک ہے بس جیسے ایک آدمی جیل میں ہے اور وہ جیل میں ٹھیک ہے بھائی ایک مہینہ سبر کر لو رک جاؤ اپنے آپ کو اسٹاپ کر لو اس کے بعد تو آزادی ہے تو یہ نیت ہے اس کی نیت سچی نہیں ہے کھوٹی نیت ہے اس کی اس لیے کھوٹی نیت سے جب عبادت شروع کرتا ہے اور کھوٹی نیت لے کے جب وہ غلط عمل بند کرتا ہے تو وہ ٹک نہیں پاتا ہے جیسے وہ دن گیا وہ وقت گیا واپس وہ بے دین ہو جاتا ہے سب سے ایمپورٹن نیت ہے ہم جب نیت کریں تو کیا نیت ہماری ہونی چاہیے آخری سانس تک میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی آخری سانس تک کروں گا اس کو یہ نیت ہوتی ہے سچی نیت میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں اپنی آخری سانس تک قرآن پڑھوں گا نماز میری ایک بھی چھوٹے گی نہیں تو ہم جب نیت پکی کریں سچی نیت آدھا عمل ہے اس کو آپ یاد رکھ سچی نیت آدھا عمل ہے آدھا عمل آپ کا آسان ہو جاتا ہے سچی نیت ہوتی ہے شیطان کا اس میں پاور کمزور ہو جاتا ہے آدمی جو پکی نیت کرتا ہے آپ دیکھئے ایک آدمی رمضان میں ایک آدمی ایک آدمی رات میں سوتا ہے اور وہ پوری سچی نیت کر کے سوئے مجھے فجر کی نماز جماع سے پڑھنی ہے دیکھئے سچی نیت کر کے اگر سوتا ہے عزم ایک دم پکا ارادہ انشاءاللہ اڑ جاتا ہے وہ کیوں اس نے رات ہی سے پورا پکا ارادہ بنا کے سویا تھا نیت کرنے سے آدھا عمل آسان ہو جاتا ہے اور ایک آدمی سویا ہے کوئی اس کی نیت نہیں ہے کہ جماعت پانا ہے وہ پہنچنا ہے نیت بس سو گیا تو نیت کیا ہی نہیں اس نے وہ ارادہ وہ حوصلہ ہی نہیں ہے تو سویا رہ جاتا ہے نیت کر لینے پکی نیت انسان کو عمل پر کھری کر دیتی ہے تو پہلی چیز ہے عبادت میں سچی نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی علیہ من یشا ویہدی علیہ من یونیب اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف چن لیتا ہے اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کے راستے کی طرف بڑھتا ہے خود لپکتا ہے خود آگے بڑھتا ہے تو پہلے ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے مجھ کو کرنا اس کو میری نیت ہے میں آخری وقت تک کروں گا پہلے ہماری طرف سے ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ کسی کو زبردستی لا کے دین کے راستے پہ ڈالتا نہیں ہے اللہ کا قائدہ ہے تم جیسا کرو گے وہ تمہارے لیے آسان ہوگا تم بڑھو گے ہم تم کو اور آسان کر دیں گے تو پہلے ہماری نیت ہم نیت میں ہم نیت میں غریب ہیں اس لیے عمل میں کمزور ہیں ہماری نیت بہت پکی ہونی چیئے دین کے لیے اور عبادت کے لیے پہلی چیز نمبر دو دوسری چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا دعا کرنا اس کو یاد رکھئے کہ بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو کتنا بھی ازی عمل ہو اگر اللہ کی توفیق نہ ہو وہ عمل اس کے لیے مشکل بن جائے گا اور بڑے سے بڑا پہاڑ کے برابر عمل ہو اللہ کی توفیق مل جائے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے عبادت پر جمنے کے لیے دوسری چیز ہے وہ اللہ سے مانگنا اللہ کو بولنا پڑے گا اللہ سے کہنا پڑے گا مانگنا پڑے گا ربنا لَا تُذِق قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا اللہ تُو نے ہدایت دے دیا ہے مجھ کو دین کے راستے پہ آ گیا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں پنجکتہ نمازی بن گیا ہوں ربنا لَا تُذِق قُلُوبَنَا دل کو تیڑا نہیں کرنا کیونکہ دل اصل ہے انسان کی زندگی میں جیسے گاڑی ہے گاڑی پوری گاڑی وہیں مر جاتی ہے جہاں اسٹیرنگ گھومتی ہے اسٹیرنگ جیسے گھومتی ہے گاڑی اپنے آپ گھوم جاتی ہے ایسے انسان کی زندگی وہیں مر جاتی ہے جہاں اس کا دل مرتا ہے اگلا قدم وہیں جائے گا جہاں اس کا دل جائے گا اس لیے انسان کی زندگی میں دل سب سے اہم ہے ربنا لَا تُذِق قُلُوبَنَا یہ دعا ماغنا پڑے گا بار بار اللہ سے ربنا لَا تُذِق قُلُوبَنَا ہم بتائیں کتنا ہم نے ماغا ہے رمضان میں کتنے لوگوں نے یہ ماغا ہے اللہ اب میں دین پہ آ گیا ہوں ذرا اب میرے دل کو ٹیڑھا پن نہیں کر ربنا لَا تُذِق قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْحَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَاب وَحَابَ اللہ تو ہی دینے مالا عطا کرنے مالا تو ہی ہے تو یہ جو دعا ہے اس کے لئے بہت سائی دعا ہے آدمی اپنی زبانیں ماغے اللہ مجھے مجھے دین کے راستے پہ جمع کر رہا مجھے دین کے راستے پابند میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا تو یہ جو ہے اللہ کو بولنا پڑے گا آپ بتائیے آدمی اللہ سے کیا کیا ماغ لیتا ہے لیکن دین پر جمنے ثابت قدمی کی دعا نہیں ماغ پاتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے جب اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے وعدی پھر جاتا ہے اللہ سے ماغیں اللہ سے بولیں اور جب تک اللہ سے نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہل ہونے والی نہیں ہے اس کو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود بدلنا نہ چاہے اللہ کا قائدہ ہے تو یہ جو ہے دوسری چیز آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ وسلم جو خود دین پر تھے آپ کیا کہہ دیتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ایک روایت میں ہے یا مسرف القلوب سرف قلبی علی تاعتک اے دلوں کے ولٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر اپنی فرما برداری پر جمع کر رکھ آپ بتائیے نبی جو دین پر جمع ہیے تھے لوگوں کو جمعنے آئے تھے وہ اللہ کو بول رہے ہیں اور ہم نہیں بول رہے ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے آج ہم عبادت کے لیے اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں اس کو یاد رکھئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا نہیں پاتے کیوں اللہ کی توفیق نہیں ہے توبہ نہیں کر پاتے کیوں اللہ کی توفیق نہیں ہے کتنے لوگ سر اللہ کی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم روزانہ محجید میں آتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ تُو نے توفیق دیا تو ہم آتے ہیں ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہیں پہر ہیں سب کچھ ہے ہٹے کٹے ہیں لیکن تیرے سامنے جھک نہیں پاتے ہیں اللہ تیرا احسان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ اگر توفیق چھین لے ایک بندہ ایک بندہ گناہوں پہ گناہ کرے توبہ نہیں کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے اس لیے بہت اہم چیز ہے دعا اللہ سے ماغیں اے اللہ توفیق دے آخری سانس تک تری عبادت کرنے کی نمبر تین تیسری چیز ہے جس سے عبادت آسان ہوتی ہے جمنا آسان ہوتا ہے وہ ہے ہر عمل کی فضیلت پر دھیان دینا اور اس کو سمجھنا فائدے پر نظر رکھنا اس عمل کا کیا فائدہ ہے اب بتائیے دنیا میں ایک انسان دنیا کے معاملے میں آج ایک آدمی چاہے بارش ہو دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو کام پہ کیوں جاتا ہے کبھی کام پہ جانے کے لیے الارم رکھتا یعنی اس کو جگانا نہیں پڑتا آزان نہیں ہوتی ہے اٹھو بھائی کام پہ چلو ہوتا ہے آزان کبھی ہوتی لیکن برابر ایک آدمی ایک آدمی آفس میں دکان پر پابندی سے کیوں جاتا اتنی پابندی کیوں ہے اگر بارش آگے تو رینکوٹ لیتا ہے ہاں چھتری لیتا ہے لیکن برابر ٹائم پہ جاتا ہے کچھ اس کو جگانی کی ضرورت نہیں برابر اٹھ کے جاتا ہے کیوں ایسا اس کو پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ملنے والا بہت قیمتی ہے سہلہ دی جو تنخواہ ملے بہت قیمتی ہے اس کو پتا ہے اس کو پیسے کی قیمت معلوم ہے اس لیے عمل آسان ہو جاتا ہے ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو مشقت آسان ہو جاتی ہے بھاگنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ بھاگنے میں اور لذت ملتی ہے اور لذت بیدار کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جانا ہو جو اس کے بعد کیا ملنے والا ہے تیسری چیز جو ہے دین پہ جمنے کے لیے ہم ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن میں رکھے کیا ملنے والا ہے اب بتائے ایک آدمی کو معلوم ہو جائے ایک بات نبی نے کہا فرمایا سبحان اللہ بولنا زمین و آسمان کے بیچ کے خلا اس پیس کو بھر دیتا ہے ایک بار سبحان اللہ بولنا جنت میں ایک درخت لگتا ہے ایک آدمی کو معلوم ہے وہ بستر پہ پڑا ہے وہ بیٹھے بیٹھے کتنی نیکیاں کر سکتا ہے کیوں اس کو فضیلت معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ اتنا بولنے سے کیا بولنے الحمدللہ بولنے سے اللہ کے قراز و میزان پورا میزان بھر جاتا ہے اس کو پتا ہے اور جنت میں ایک درخت لگتا ہے اس کو فضیلت جب انسان کو عمل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل آسان ہوتا ہے آپ بتائیے ایک بچہ ہے ایک آدم بچہ ہے جب وہ کالج جاتا ہے اسکول جاتا ہے تو بھاتتا ہے یہاں وہاں جا کے گف شپ کر کے ٹائم پاس گھر پہ چلاتا ہے اچھی طرح نہ کالج جاتا نہ اسکول جاتا لیکن وہی وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد جب اس کو جام لگنے لگتا ہے اور جام لگنے میں انگلیش بولنا شرط ہو جاتا ہے پکا انگلیش آنے چیئے اب تو اس نے پڑھائی اچھے سے نہیں کیا ہے اب جام کے لیے برببر جا کر کے کوچن کر کے اشترا کلاس کر کے جو ہے اب جام جب لگنے والی ہے اور جام کے لیے انگلیش بولنا شرط ہے تو اب برابر جا کے پیسہ بھی بھرتا ہے اور اس کے بعد انگلیش سیکھتا ہے ٹائم پہ جا کے پابندی سے سیکھتا ہے کیوں بھائی ٹائم سے جا رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے وقت برباد کر رہا کیوں اس کو معلوم ہے اس کے بغیر جام لگنے والی نہیں ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے اس لیے ہمارے دین نے ہماری شریعت نے اللہ تعالی نے نبی نے ہر عمل پہ اس نیکی کا عجر بتایا یہ کرو گا یہ ملے گا یہ کرو گا یہ ملے گا اس پر یہ ہے اس پر کیوں بتایا تاکہ بندے کے اندر حرص پیدا ہو لالچ پیدا ہو ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ بتائیں ایک آدمی جاتا ہے اپنے باڈی کو بنانے کے لیے جسم بنانے کے لیے جاگر کے کلم میں جاگر کے پورا جو ہے ایک سر سائز کرتا ہے بڑے بڑے اوزن اٹھاتا ہے آج دس کلو کل بیس کلو اور ہر دن جب اس کا اوزن بڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے بھئی اتنی تغلیت کیوں اٹھاتا ہے گھر میں اببہ بولتا ہے یہ چکی پہ آٹا دے آؤ گیہوں تو نہیں جاتا ہے گھر پہ گھر والا بولتا ہے گیہوں جب دے جاؤ چکی پر وہی بیٹا نہیں جاتا ہے اور وہاں جا کے پچاس پچاس کلو اٹھا رہا ہے کیوں اٹھا رہا بھئی کیوں وہاں اتنی محنت کر کیوں رہا ہے اتنی محنت کر رہا ہے اور اوزن اپنا جس ہاں میرا ہیلت بڑھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ اٹھانے سے میری جسم کا جو ہیلت ہے جو میری جسم اس کا طاقت بڑھے گی وہاں اس کو فائدہ معلوم ہے اس لیے بھاگ رہا ہے برابر ٹائم پہ جا رہا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے وزن اٹھانے کے لئے پیسہ دے رہا ہے ایک انسان کو جب کسی عمل کی قیمت معلوم ہوتی ہے کیا ملے گا بعد میں تو اس کے لیے وہ تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے مشکت بلکہ اور مزہ آتا اس کو اگر پانچ کلو بڑھ گیا ایک دن تو خوش ہوتا ہے ہاں میں نے بڑھا دیا کل میں نے پچیف رہا تھا آج تیس کر دیا وہ تکلیف پہ خوش ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس لیے تیسری چیز ہے کہ ہم ہر عمل پر اس کی قیمت دیکھیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّازِ اور وہ ساری آیتیں برحال یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو اعاد رکھیں ذہن میں اور ہر عمل پر کیا ملنے والا اس کو اعاد رکھیں اب بتائیے فجر میں اگر ایک آدمی کو رات میں یہ مثال ہے اس سے پہلے میں نے دیا تھا ایک آدمی کو رات میں رات میں دو بجے تین بجے اگر اس کو فون آئے اس کو فون آ جائے تین بجے کہ آ جاؤ تمہارا پیسہ ریڈیو لے کے جاؤ دو لاکھ چار لاکھ ایک لاکھ جلدی آؤ لے کے جاؤ آدمی تین بج رہا ہے چار بج رہا ہے برابر اٹھے گا سویا ہے سویا ہوا آدمی ہے لیکن برابر اس کی نیت اٹھے گا کپڑا پہنے گا اور فٹا فٹ گاڑی لے گا نہیں تو رکشہ پر کچھ بھی کرے گا بھاگے گا یہ اتنی حرکت اس کے اندر کیوں آئی اور وہی آدمی ہے سویا ہے فجر میں معزن کی آزان کان میں جا رہی ہے حیعالی صالح آؤ نماز کے لیے تو نہیں آ رہا ہے ادھر ایک فون کیا اس نے تو بھاگ کے جا رہا ہے ایک فون پہ برابر اٹھ کے کپڑا پہن کے رکشہ کر کے بھاگ رہا ہے اور یہ معزن روز بلاتا یا نہیں آ رہا ہے وہاں جا رہا یا نہیں آ رہا کیوں اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی قیمت زیادہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جو ایک لاکھ ایک پیٹی دو پیٹی ملنے والا ہے اس کو زیادہ امپورٹن سمجھ رہا ہے یہاں اس کی قیمت نہیں معلوم اس کو اس کی قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی اس کی قیمت مرنے کے بعد ایک انسان کو جب قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے اس لیے دین پر جمنے کا تیسرا تیسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے ہم دین کے ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن برکھیں میری ایک نماز گئی میرا کتنا گھاٹا ہوا میرا ایک فجر گئی کتنا گھاٹا ہوا جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا نبی نے فرمایا کہ وہ پورے دن بھر کے لیے اللہ کی زمانت میں آ جاتا ہے اللہ کی زمانت مل جاتی ہے اس کی سیکیورٹی اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کی نبی کا وعدہ ہے اب یہ جس کی قیمت معلوم ہو جائے کہ اگر میری فجر گئی جماعت سے گئی تو اب وہ جو نبی کا وعدہ ہے پورے دن بھر کے لیے اللہ کی زمانت مجھے نہیں ملی تو اب مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے دوسروں نے حملہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی سیکیورٹیز میں نکل گیا تو یہ جب انسان تو معلوم ہوتا تو بات کیا آتا ہے مجھے سیکیورٹیز اللہ کی چاہیے پورے دن بھر دن بھر کے لیے چاہیے میرے کو تو یہ بہت اہم چیز ہے عمل پہ فضیلت کو ذہن میں رکھنا نمبر چار چودی چیز ہے جس سے عمل پہ ٹکنا آسان ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم کو جب بھی نیکی کا موقع ملے تو ہم نیکیوں کو ٹالے نہیں نیکیوں کو کبھی ٹالے نہیں نیکیاں ٹالنا یہ یہ نہ کرنے کا سبب بنتا ہے یا نیکیوں سے دوری کا سبب بنتا ہے نیکی ٹالنا نیکی کو ہم کبھی بھی ٹالے نہیں آج ایک انسان جب ایک نیکی کو ٹال دیتا ہے تو اگلا قدم اس کے لیے اور مشکل بن جاتا ہے اگر دین پہ جمنا ہے تو ہمیں کبھی بھی نیکی کو ٹالنا نہیں چھیے جیسے موقع بھی لے فوراں کرنا چھیے اب بتا ایک آدمی ہے سیڈی پہ پہلی سیڈی پہ چڑھنا ہے اب پہلے پہ ہی نہیں چڑھ رہا ہے چڑھ ہی نہیں رہا ہے تو اگلی سیڈی اس کے لیے اپنے ہم مشکل ہے لیکن پہلے پہ چڑھا تو اگلی سیڈی آشان ہو جاتی ہے یہی معاملہ دین کا ہے جب بھی ہم کو موقع ملے ہم نیکی ٹالے نہیں آج بہت سا مثال کے دور پہ ایک آدمی ہے آپ دیکھئے کی نیکی ٹالنے سے نقصان کیا ہوتا ہے ازان ہوئی آدمی دیکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی پندرہ منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں دس منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں بیٹا ہے بعد میں کہا رہا ہے ابھی جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی جا رہا ہوں وہ ابھی 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 وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے اور بیٹا رہتا ہے بعد دن آئے جماعت ختم ہو گی بھاگ کے آ کر کے اکیلے پڑھ لیتا ہے کیوں نقصان ہوا اس کا اس میں نیکی ٹالنے کی وجہ سے کیا ہوا اس کی جماعت گئی کتنے لوگوں کی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے ابھی ٹائم ہے لیکن وہی آدمی آزان ہوئی سب چھوڑ دیا اور بھاگ کے جب آتا ہے تو وہ نیکی اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے وہ پا جاتا ہے نیکی ہم زندگی میں کبھی ٹالیں جیسے اللہ ہم کو موقع دے فوراں اس کو کریں اگر ہم نے ٹال دیا ایک نیکی ٹالنا اگلی نیکی کے ٹالنے کا سبب بن جاتا ہے آپ بتائیں آپ ایک دن قرآن نہ پڑھئے آپ ایک دن قرآن نہ پڑھیں وہ اگلے دن اور سستی پیدا ہوتی ہے پھر اگلے دن اور اگلے دن اور وہ آپ کا زندگی ہے یہ انسان کا نفس اور شیطان دو دشمن ہیں ایک باہر کا ایک اندر کا شیطان اور نفس یہ ہمیشہ انسان کو انسان کو سست کرتے عمل پر ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا نیکی کا موقع ملا فوراں کرنے کا اللہ نے توفیق دیا پیسہ دیا عمرہ کرنے کا جانے کا حج کا موقع جانے کا ٹالنا نہیں کری بھی اگر ٹالے شیطان سست کرتا چلا جائے گا کوئی نہ کوئی ذہن میں ریزن پیدا کر دے گا کوئی کوئی سبب پیدا کر دے گا یہ ہو جائے کچھ اور ہو جائے گا آدمی نہیں جائے گا اس لیے کبھی نیکی کو ٹالے نہیں اگر دین پر جمنا ہے تو اگر ایسا کر کے دیکھئے آدمی اور بڑھتا چلا جاتا ہے دین پر اگر ٹالتا نہیں ہے تو اور ہمیشہ ذہن میں وہ تین صحابی کا واقعہ درکھی ہے وہ تین صحابی جنہوں نے نیکیاں ٹال دیا تھا کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے آپ رمضان میں سنے ہوں گے خلاصے میں سورة توبہ میں سورة توبہ جن کے لیے پوری سورة توبہ اتری ہے وہ تین صحابی مخلص لوگ تین صحابی ہیں لیکن بس غزوے تبوب میں جانا تھا سارے صحابہ نکل گئے نبی نکل گئے یہ تینوں بھی ان کی بھی نیت ہی جانا ہے نیت جانا ہے کل جائیں گے کل نکل جائیں گے ٹھیک ہے کل کل جائیں گے ہمارے پاس سواری ہے ابھی کافلہ جا رہا ہے ابھی پہنچے گا دس دن میں پندر دن میں پہنچے گا وہاں پر ہمارے پاس تیز سواری ہے ہم جلدی سے پہنچ جائیں گے کل 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 وہ کل 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 کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزوے تبوک سے واپس آ گئے اور یہ جانا ہے جب آدمی کل کل تو دیکھتا ہے اب تو زیادہ ٹائم ہو گیا اب جانے کوئی فائدہ نہیں اب جانے کوئی فائدہ نہیں تو یہی حال ہوا اللہ کی طرف سے کیا ہوا یہاں پچاس دن تک بائی کٹ چالیس دن تک پورے سماج سے بائی کٹ پھر دس دن اپنی بینیوں سے بائی کٹ پورے پچاس دن تک کوئی ان سے بات چیت نہیں ساب ختم پچاس دن کے بعد توبہ قبول ہوئی اتنی بڑی سزا کیسے ملے کیوں عمل سے محروم ہوئے صرف تالنا نیکی تال دینے سے بعد میں شیطان کچھ نہ کچھ نفس انسان کو سست کر دیتا ہے نیکیہ ہم تالے نہیں اللہ جیسے ہم کو توفیق دے فوراں کر لیں فوراں کر لیں یاد رکھے اس کو ایسا ہی ایک چیز اور ہے جس سے انسان دین پہ جم سکتا ہے وہ ہے انسان اپنے نفس کو اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے اس کو یاد رکھئے ہر انسان کے اندر ایک جنگلی جانور ہے وہ کیا ہے اس کا نفس ہے آپ اپنے نفس کو یہ سمجھیں وہ شرارتی غلام ہے جیسے آپ کے پاس کوئی غلام ہے نوکر ہے اور وہ نوکر بہت شرارتی ہے اگر آپ اس کو دبا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو اپنے اندر میں نہیں رکھیں گے تو کل وہ آپ کی کرسے بیٹھے گا وہ آپ کی کرسی بیٹھا کے بیٹھ جائے گا کیوں کیونکہ وہ شرارتی ہے آپ کو زیر کر دے گا تو آدمی کیا کرتا ہے شرارتی غلام کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے کنٹرول میں رکھتا ہے ایسے ہر انسان کے اندر اس کا نفس جو شرارتی غلام ہے بہت شرارتی ہے ہمیشہ اس کو لذت میں لے جاتا ہے آرام آرام لذت اور لذت کی چاہت میں انسان آخرت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے اس لئے کیا کرنا پڑتا ہے اگر آدمی دین پہ جمنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے نفس آدمی سویا ہے رات میں نرم نرم بستر ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یا موسم بہت اچھا ہے سوانا ہے یا سیم سو رہا ہے اٹھنے دل نہیں کہتا ہے کون بولتا نفس نفس ہمیشہ لذت چاہتا ہے اس کو یاد رکھو نفس ہمیشہ آرام اور لذت دو چیز چاہتا ہے اب یہ لذت اور آرام جو نفس بول رہا ہے اس نفس کے نفس کے جو ہے گردن پہ پیر رکھ کر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا تب ہم دین پہ جم پائیں گے نفس کبھی آپ کو کھڑا نہیں کرے گا نمارہ پڑھنے چلو اٹھو چلو نہیں بولے گا نفس کبھی آدمی کا بھلانی چاہتا ہے نفس نفس ہمیشہ گناہوں پر ڈالتا ہے انسان کو اس لئے یہ پانچویں چیز ہے کہ ایک انسان اگر دین پہ جمنا چاہتا ہے اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا المجاہد و منجاہ دال نفس ہی سب سے بڑا مجاہد کون ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے وہ بہت بڑے بڑے اور بڑی بڑی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا اپنے نفس کو ہرانا پڑے گا اپنے نفس کے نفس کو کچھلنا پڑے گا اور جیسا طریقہ نبی نے بتایا وہ ایسا کچھلنا پڑے گا جیسا بتایا ایسا اپنے مرمانی کوئی طریقہ نہیں نکالنے کا جیسا صوفیوں نے نکالا تو وہ ایسا نہیں کرنا ہے تو نفس یہ پانچویں چیز ہے کہ نفس کو ہمیں ڈالنا پڑے گا عبادت پہ اگر نفس بولتا یہ کرو اس کے اُلتا کرنا ہے ہمیشہ اس کے اُلتا کرنا ہے اور اللہ نے جو رمضان کا مہینہ اللہ دیا تھا وہ اسی غلام کو کنٹرول کرنے کے لئے دیا تھا اس کو یاد رکھئے یہ ایک غلام ہے یہ نفس ہے شرارتی جانور ہے اس کو ایسا باند دو رسی سے کہ یہ گیارہ مہینہ تم کو گناہوں میں لے کے نہ جا پا ہے یہ نفس ہے سب سے زیادہ انسان برباد ہوتا ہے شیطان سے زیادہ برباد ہوتا ہے اپنے نفس سے شیطان تو کبھی مان لیے نہیں بھی آیا چھٹی پڑے چلا گیا ادھا ادھا تب بھی اس کے پاس ایک دشمن ہے اس کا نفس ہے ہمیشہ اس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا وہ جانور ہے جنگلی جانور ہے اب جنگلی جانور ہے آدمی پکڑ کے اس کو لے کے آیا پبلک میں دکھانے کے لئے بھالو ہے کچھ بھی ہے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا پبلک کا کتنا نقصان کرے گا لیکن وہی جانور کو اگر جنگل سے پکڑ کے لا کے ٹرینڈ کرے خوف سکھایا کئی مہینے ٹرینڈ کیا اب جب اس کو پبلک میں لے کے آتا ہے تو وہی بھالو وہی جو بھی ہے اوپر اب پبلک میں کھڑا ہے کچھ نہیں بولتا ہے بلکہ وہ دکھاتا ہے اس کو ایک سرکس والا اس کو پبلک میں لے کے آیا ہے اور وہ پبلک کا نقصان نہیں کرتا ہے کیوں ٹرینڈ کیا ہے ایسے ہر انسان کو اپنے نفس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا اس جنگلی جانور کو اتنا ٹرینڈ کریں کہ یہ سر نہ اٹھا پائے نقصان نہ پہنچا پائے یہ پانچویں چیزیں یہ چند باتیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس میں کئی باتیں ہیں لیکن اختصار سے درس اختصار کی وجہ سے میں نے چار پانچ پوائنٹ لیا ہے تو یہ اتنی باتیں کافی ہیں جو ہے جو نمبر ایک جو میں نے بتایا ایک بار میں اس کو سمرائز ریویزن کرتا ہوں کہ ایک انسان دین پہ جمنے کے لیے کچھ چیزیں دھیان دے نمبر ایک پہلی چیز کیا ہے نیت نیت مطلب زبان سے بولنا ہے میں نیت کرتا ہوں دین پہ جمنے کی ایسا سچی سچی نیت مجھے آخری سانس تک دین پہ جمنہ ہے یہ نیت میں یہ عمل کر رہا ہوں میں پاش وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں جماعت سے پڑھ رہا ہوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی نیت کرے انشاءاللہ میں اپنی آخری سانس تک موت تک میں جماعت سے نماز نہیں چھوڑوں گا اللہ ہے کہ کوئی مجبوری آگئی لیکن یہ نیت میں یہ عمل کر رہا ہوں موت تک کروں گا ایسی نیت نمبر دو کیا ہے دعا اللہ سے بولیں کیوں اللہ کی توفیق نہیں تو نیت کتنی بھی اچھی ہو اللہ کی توفیق نہیں تو کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے اللہ کو بولنا پڑے گا اللہ سے ماغنا پڑے گا اللہ مجھے دین پر ہدایت پر جمع کر رکھ نمبر تین کیا ہے جس سے دین پر جمعنا آسان ہوتا ہے عبادت پر وہ کیا ہے ہر عمل پر اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ جب ذہن میں ہوتا ہے تو عمل ایزی ہو جاتا ہے آسان ہوتا ہے پانا ہے اس کو پانا ہے تو ہر عمل پر فائدہ ہر نماز پر کتنا فائدہ ہے وہ بھاگنا اور نمبر چار چودی چیز کیا ہے عمل کو ٹالے نہیں کبھی عمل کو ٹالنا نہیں چھیئے جیسے موقع ملے کر لیں پانچوی چیز کیا ہے اپنے نفس کو ٹرینڈ کریں نفس کو کچھلیں نفس کے خلاف جائیں جو نفس کہہ رہا ہے اس کے اُلتا کریں اس کے اُلتا کریں نفس کہہ رہا ہے ایسا کرنے کا نفس بولتا ہے چلو وہاں پر نہیں جائیں گے یہاں جائیں گے ایسا نفس کے خلاف اور ایک آخری بات بس آخری بات یہ کہ ہم اپنے پورے دن کو عبادتوں میں بانٹ دیں دیکھئے کسی انسان کو نماز پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کسی انسان کو نماز جو ہے قرآن پڑھنے میں زیادہ مزا آتا ہے کسی انسان کو روزہ رکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے انسان اللہ نے انسان کو الگ الگ بنایا ہے اور انسان ہر انسان کو الگ الگ عبادت میں زیادہ مزا آتا ہے کسی کو زیادہ اس میں اچھا لگتا ہے کسی کو تو انسان اپنے دن بھر کو الگ الگ عبادتوں بانٹ دیں بانٹے جو فرض ہو تو کرنا ہی کرنا ہے تو کرنا پتہ کرنا ہے لیکن فرض کے علاوہ اپنے پورے دن کو عبادتوں بانٹنا چیئے اسے کیا ہوتا ہے آدمی ایک ہی عبادت میں اکتا جائے گا فرض پڑھنے کے بعد ایک آدمی سوچتا ہے کیا کروں تو کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے کتنا پڑھے گا اکتا جائے گا اپنے دن بھر کو عبادتوں سے پیک کرنا چاہے تھوڑا یہ تھوڑا یہ اتنا پیک کرنا چاہے کہ اس میں گناہ کے گھسنے کا موقع ہی نہیں ملے ایسا پیک کر دیں پورے دن کو آپ دیکھئے حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بار پوچھا صحابہ سے پوچھا آپ نے صحابہ سے پوچھا آج کون صبح کیا روزے کی حالت میں آج صبح روزہ کون ہے صبح روزہ کس نے صبح کیا روزے کی حالت میں سارے صحابہ میں حضرت عبو بکر کھڑے گئے رضی اللہ عنہ میں آج روزے سے ہوں نفل روزہ ہے میں پھر آپ نے پوچھا من اسبح منکم اليوم تم میں سے کون ہے جو آج صبح کیا ہے کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہوا ہے جنازے کی پیجے چلا ہے جنازے میں شریک ہوا ہے کون ہے پھر کھڑے گی حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر کھڑے گی انا میں میں آج جنازہ کسی کا پڑھا ہوں جی گیا ہوں شریک ہوا ہوں اس میں پھر آپ نے پوچھا آج کون ہے جس نے کسی مریض کی آیادت کیا ہے حضرت عبو بکر نے پھر کھڑے ہوئی ہو حضرت عبقر پھر کھڑے ہوئی ہے آنا میں آپ نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے حضرت عبقر نے کہا میں اللہ کے نبی نے کہا جس کے اندر جس کے ایک دن میں ایک دن میں جس کے اندر جس کے پاس اتنی نیکیاں یہ چار نیکیاں جمع ہو جائیں اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا آپ بتائیے کہ تو الگ الگ نیکیاں یہ بھی کیا وہ بھی کیا ایسے ہم کو دن بھر میں نیکیوں کو باٹ دینا چاہیے یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کر لینے سے کیا ہوتا ہے آدمی سب نیکیوں کا سواب پا جاتا ہے اب ہم صرف نماز ہی پڑھیں بس تو صرف نماز ہی ہے اس کے علاوہ کبھی ہم نے سنا کوئی مریض ہے جا کے ہم نے عیدت کر لیا کبھی ہم نے کوئی مسکین کو دے بھی دیا نفلی روزہ بھی رکھ لیا کبھی تو آدمی نیکیاں باٹے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر جمنے کی توفیق دے اور عبادت پر جمنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی آخری موت اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر جمع رہیں نماز کا پابند بنائیں آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکا اللہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا واتوبو علیک